کبھی بھی نہیں جاؤں گے سر سچ میں میں گلہ کار دوں گے زہر کھالوں گے یہیں مر کے دکھاؤں گے میں واپس نہیں جانا چاہتے میرے بچے بھی خوش ہیں میں بھی خوش ہوں سر یہاں تھا میرا ایک بھئیہ تھے اور ان کے لئے شاید بھی ٹینشن تھی وہاں پہ کچھ تھی پروپنے میں باقی اب پیار تھا اب زندگی ایک بار ہی ملتی ہے پھر مر جانا ہوتا ہے کچھ سال بعد بڑا پا پھر موت پھر ایسے چلتے ہیں میرے پاپا تھے کبھی زندہ تھے ان کے اپنے آنکھوں کیا کہ موت دے نہیں وہ بھی دیش ہے میں وہاں رہی ہوں پلی بھڑی ہوں میرا بچپن بیتا وہاں پہ میرے ممہ باپا بھائی بہن وہی کے ہیں میرے ماں باپ کی قبر وہی پہ ہے تو اس دیش کے پر میں میں کوئی غلط نہیں بولوں گی اری سر بات ہوتے تھے یہ مجھے بھارت دکھاتے تھے میں ان کو پاکستان تو جس فرینڈ تھے ہم تب سب خالی دوستی ہی تھی ہماری یہ مجھے دکھاتے تھے میں ان کو دکھاتی تھے یہ خوش ہوتے تھے میں پاکستان دیکھ رہا ہوں میں خوش ہوتے تھے میں بھارت دیکھ رہی ہوں تو خوشی ہوتی ہے نا دوسرے دیش کا بند آپ سے بات کرے تو خوشی الگ ہوتی وہ بس اچھی فیلم ہوتی دوسرے دیش کا بند آپ کر رہا ہے تصور میں کبھی زندگی میں نہیں سوچاتا پھل میں ہی دیکھتے تھے بھارت کی کچھ بات بھی کر رہا ہے ساتھا تو یہی خوشی تین سے بات کرنے کی میں انڈیا کی کسی لڑکے سے بات کر رہی ہوں بچوں کو میرے بچے بیمار ہو گئے تھے جو تین دین کا سفر تھا بڑی لڑکی اُلٹیاں کرتے ہیں بہت زیادی میرے تو اس لیے اتنا زیادہ نہیں پوچھا گیا مجھ بے کوئی پریشرائز نہیں کر رہا اور ہیدر ویڈیو میں کہہ رہے ہیں کہ سچل نے ہمارا دیماغ خراب کر دیا ہمیں یہاں لائے مجھے کسی نے دماغ میرا خراب نہیں کر رہا سر پری مرضی سے آئی ہوں ان کی محبت میں آئی ہوں ان کی محبت میں میں نے یہ دھرم بھی سوئی کر لے کیونکہ میرے پتی ہیں یہ میں مانتی ہوں ہم نے نیپال میں شادی کر رہی ہے میرے انسٹرہ کے آئے دیئے ساتھی مینو اس میں ہماری ویڈیو پڑی ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں بھی یہی تھا کہ اگر اٹھارہ سال سے بڑی لڑکی اپنی زندگی کا فیصلہ خود لے سکتے وہ آج بھی پاکستان میں چل رہا ہے اٹھارہ سال سے بڑی ہمارے زندگی کا فیصلہ لے سکتی ہے تو میں ستائیس سال کی ہوں میں اپنی زندگی کا فیصلہ لے سکتی ہوں اور یہ بھی ہے یہ بھی نہیں ہے کہ میں عورت ہوں تو میں آدمی سے طلاق نہیں لے سکتی میں عورت بھی نوٹیفیکشن بھیجتی ہے ہم آدمی کو طلاق ہے ان کو بھی کہوں گے کہ میں بہت خوش ہوں میں یہاں سچنکیس ان کو بہن کو اور چھوٹی بہن کو بھائی کو بکے رہی ہوں میں بہت خوش ہوں اندیا کہ لوگ بہت اچھے ہیں میرے بچوں کا میرا بہت دھیان رکھ رہے ہیں گھر سے بس ابھی جو ان سے پیار کی چکر میں میں بہار یہ گھومنا شروع کر رہا پاسپورٹ بنوائے میں زندگی میں بہار جانے کی بھی علاو اجازت نہیں ہوتی سر میں ایک میڈل کلاس اور لو کلاس فیملی سے ہوں میرے کوئی فیملی ہائی فائی نہیں ہے میں اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہوں ہاں میں تھوڑا کچھ انگریزی کے شفت ایڈ کر لیتی ہوں اس کا مطلب نہیں کہ مجھے ساری انگلیش آتی ہے آپ دو لائن انگلیش کے مجھے ساتھ سے بولواتے ہیں میں تتنا نہیں لگوں میرے بچے بھی بہت خوش ہیں ہیدر سے بھی ریکویسٹ کروں گے کہ بھائی تم خوش رو اپنے وہ بچے سبھالو میں بہت خوش ہوں یہاں پہ بہنوں کو تو کہوں گے بہنیں تو سب کو پیار ہی ہوتی ہیں مجھے بھی ہیں اور یاد بھی آتی ہیں بہنوں کی بات مت کریں سار کتنی بہنیں ہیں آپ کی دو بہنیں ہیں ایک بڑی ایک چھوٹی بہنوں کی بات مت کریں سار بہنیں خوش ہو جائیں گی اپنے شادی کی بڑی والی تو شادی ہو گئے اس کا پتی ہے اپنے ماما کا لڑکا ہے وہ اچھا ہے وہ تو بہت خوش ہے چھوٹی والی جو ہے اس کے پاس بھائی ہے میرا وہ اچھا زیان رکھے گا اس کا میرا کوئی بھی نہیں تھا میرے پاپا کے بعد ہمارا کوئی بھی نہیں تھا میرا ایک بھائی تھے اور کیلئے شاید میں ٹینشن تھی وہاں پہ کہ کچھ تھی پروپرم ہم نے میرے پاپا کی مر جانے کے بعد مجھے گاؤں سے منع کر دے کے تو گاؤں کبھی نہیں آ رہی میرے چاچا نہیں کر رہا تھا یہ بس تھوڑی سی ایسے ہی فیمیلی میٹر ہوتے ہیں بات میرا کوئی بھی نہیں ہے پیچھے بھائی بھائی ہے نا وہ خوش رہیں گے اپنی زندگی میں میں بہت خوش ہوں یہاں سچے ان کے ساتھ اور ہیدر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کر کے میں بھی پروپرم نہ کھڑی کرے اگر وہ مجھے سچ میں اتنا پسند کر رہا ہے تو مجھے خوش رہنے بھی مر جاؤں گے ختم ہو جاؤں گے اپنے سیما جی کا ایک انٹرویو کیسا لگا جنہوں نے اپنے پیار کے لیے اپنے دیش اپنے پتی کو چھوڑ انڈیا آئی اور اپنے پیار کو حاصل کیا تو ایسا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی انفرمیشن لگے ہوگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر کے چینل پر سبسکرائب جب سے کر دینا ہاں اپنے دوستوں کے ساتھ سیدیو رکی جیگر تانکیو